بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے انٹیک کیسے لگانی ہے آپ لوگوں نے شیڈنگ کیسے چھوڑنی ہے پورا پروپر طریقہ بتاؤں گا آپ کو آپ لوگ ساتھ ہی رہنا کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہو مکمل دیکھا کرو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے ٹھیک ہے جی شروع کرتے ہیں میرے پاپا کے چینل کو تک کڑائی پکڑو یہ پیپر لینا ہے آپ نے دو سو چالیس نمبر کا پیپر لینا ہے ریگمال لینا ہے آپ نے تو یہ پرانا ریگمال تھا خیر سلر کی کڑائی تو یہ ریگمال پرانا ہو جاتا ہے پرانا آپ نے مارنا ہے سلر کی فنش لگانے کے بعد ریگمال لگے گا آپ کا یہ تھری ایم کا ریگمال ہے دو سو چالیس نمبر کا ریگمال ہے یہ مارنا ہے آپ نے اگر یہ ریگمال نہیں ملے زیرو کا بالکل پرانا ختم ہوا جس کے اوپر دانا نہیں ہے وہ اللہ ریگمال مارنا ہے آپ نے تو یہ صحیح کر کے مارنا ہے تو پھر انٹیک لے لینی ہے آپ نے یہ والی ٹیوب ہے بلیک کلر کی بلیک کلر کی ٹیوب لگے گی اس پہ مٹی کے تیل میں بنے گی انٹیک تو مٹی کے تیل میں بنا لینی ہے ٹیوب آپ نے پھر لگانا ہے آپ نے انٹیک انٹیک لگانی ہے آپ نے صحیح کر کے لگایا کرو انٹیک انٹیک صحیح کر کے لگا کے پھر اس کی صفائی ہوگی میرے بھائیو بتاتے ہوئے کہیں کوئی دوسری بات بھی کرے آپ کا کام ہے مکمل دیکھو آپ لوگ آپ لوگ دیکھ لوگے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی بھائی دیکھے اس کو سمجھ آنی چاہیے تو یہ انٹیک لگایا کرو آپ لوگ شیڈنگ کرنی ہو گن سے ڈالو گے شیڈنگ اگر گن سے ڈالو گے تو صحیح نہیں آئے گی شیڈنگ ایک تو بڑی بڑی آ جائے گی نیچے سے جو ہے نا لکڑی بھی دب جائے گی تو شیڈنگ جو ہے نا انٹیک سے کرتے ہیں جو صحیح طریقہ ہے اسی حساب سے ہوتی ہے تو یہ دیکھ رہے ہو نا آپ لوگ ململ پرانی لینی ہے آپ نے صفائی علی ململ آپ نے پرانی لینی ہے اسی سے مارنا ہے آپ نے بیچ بیچ میں سے دباتے رہنا آپ لوگ تو سائیڈوں سے جو ہے نا نرمات سے صاف کرنا ہے کونوں سے جہاں پہ شیڈنگ چھوڑنی ہے شیڈنگ بڑی بھی چھوڑ سکتے ہو آپ لوگ جتنی بڑی چھوڑنی ہو آپ لوگ بیچ میں سے دبا دو سائیڈوں سے اتنا ہاتھ نرم رکھ لو میرے بھائیو تو یہ آپ کو پورا پروپر طریقہ بتاتا ہوں اسی پرانی ململ سے صفائی ہوگی ایک ململ انٹیک لگانے علی ہوتی ہے اور ایک صفائی کرنے علی ہوتی ہے بیچ میں سے آپ لوگ صاف ململ بھی مار سکتے ہو اگر زیادہ صاف کرنا ہو کلر آپ کا ڈھار گو تو پھر جو ہے نا دبا کے صاف کر دیں اگر مطلب نیچے کا کلر لائٹ ہو بیس آپ نے لائٹ بنایا ہے اس کو جو ہے نرمات سے صاف کریں اور پرانی ململ سے صاف کریں آپ لوگ اگر بالکل صاف کرنا ہو تو صاف ململ لے لیں پھلی ویڈیو ڈالیں گے انشاءاللہ اس میں فائنل کرنے کا پورا پروپر طریقہ بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو باقی پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو کسی بھی بھائی کو پوچھ سکتا ہے مسئلہ نہیں ہے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم